السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی بغیر وضو نماز پرہ دی تو اس کا کیا حکم ہے کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے میں کہ اگر امام نے کوئی نماز پرائی اور نماز کا وقت گزرنے کے بعد امام کو یاد آیا کہ میں نے جو نماز پرائی وہ بغیر وضو پرائی ہے اب کیا کیا جائے جواب یاد آنے کے بعد امام پر لازم ہے کہ اس عمر کی مقتدیوں کو خبر کرے جہاں تک بھی ممکن ہو خواہ خود کہے یا کہلا بھیجے ان یا خط کے ذریعے سے مقتدی اپنی اپنی نماز کو دھورا لے اور جس نے اقتداء کی کسی امام کی پھر معلوم ہوا کہ وہ ناپاک تھا تو وہ اپنی نماز کو لوٹائے سوال مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیڑ دیا تو کیا حکم ہے مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے میں کہ زید دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیڑ دیا اس صورت میں زید کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا اسی وقت کھرا ہو جاتا یا اور اپنی پہلی رکعت مکمل کرتا یا پھر نماز دوبارہ پڑھ لیتا براہ مہربانی جواب دے کر شکریہ کا موقع انعید فرمائے جواب مسبوق کو امام کے ساتھ سلام پھیڑنا جاہز نہیں اگر قصدن پھیڑے گا تو نماز جاتی رہے گی اگر سہون پھیڑا اور سلام امام کے ساتھ معین بلا وقفہ تھا تو اس پر سجدہ سہو نہیں اور اگر سلام امام کے کچھ بھی باد پھیڑا تو کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کرے سجدہ سہو کرے زید جب دوسری رکعت میں شامل ہوا تھا اور سہون امام کے ساتھ سلام پھیڑ دیا تو اب اس کو چاہیے کہ سلام کے بعد فوراں بغیر کلام کیے ہوئے کھڑا ہو جائے باقی رکعت کو پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے نماز ہو جائے گی اور اگر سلام کے بعد فوراں کھڑا نہ ہوا بلکہ لوگوں سے کلام کر لیا تو اب دوبارہ نماز پڑھے سجدہ سہو کافی نہ ہوگا حالت نماز میں سانپ کو مارنا کیسا مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ حالت نماز میں سانپ یا کوئی اور جانور آ جائے تو کیا کرنا چاہیے جواب حالت نماز میں اگر سانپ دکھائی دے تو نماز پور کر مار سکتے ہیں جبکہ ایزہ پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو ورنہ مارنا مکروح ہے جیسے کہ سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سانپ وغیرہ کے مارنے کے لیے جبکہ ایزہ کا اندیشہ صحیح ہو یا کوئی جانور بھاگ گیا اس کے پکڑنے کے لیے یا بکڑیوں پر بھیڑیوں کے حملہ کرنے کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے یوں ہی اپنے یا پرائے کی ایک درہم کے نقصان کا خوف ہو مثلا دودھ ابل جائے گا یا گوشت ترکاری روٹی وغیرہ جل جانے کا خوف ہو یا ایک درہم کی کوئی بھی چیز چور اچکہ چڑا کر لے بھاگا ان صورتوں میں نماز توڑ دینے کی اجازت ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ سانپ بچو مارنے سے نماز نہیں جاتی جبکہ نہ تین قدم چلنا پرے نہ تین ضرب کی حاجت ہو ورنہ جاتی رہے گی مگر مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز فاسد ہو جائے سوال بینہ جانگیا پہنے نماز ہوگی یا نہیں جواب کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ بینہ جانگیا پہنے نماز ہوگی یا نہیں جواب جانگیا پہنے یا نہ پہنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لئے مرد کو ناف سے گھٹنوں تک چھپانا فرد ہے اور جانگیا پہنے سے ناف سے گھٹنے تک چھپا نہیں چھپتا بلکہ وہ کپڑا جس سے ناف سے گھٹنوں تک چھپ جائے وہ کپڑا اتنا باریک بھی نہ ہو کہ بدن کی رنگت چمکتی ہو جیسا کہ حضور فقیع ملت علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرد ہے لہٰذا اتنی باریک دھوتی یا لنگی پہن کر نماز پری کے جس سے بدن کی رنگت چمکتی ہے تو نماز بلکل نہیں ہوئی اور بعض لوگ جو دھوتی اور لنگی کے نیچے جانگیا پہنتے ہیں تو اس سے ران کا کچھ حصہ تو چھپ جاتا ہے مگر پورا گھٹنا اور ران کا کچھ حصہ باریک دھوتی اور لنگی کے نیچے سے جھلکتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ گھٹنوں کا چھپانا بھی فرد ہے حدیث شریف میں ہے اور فتاوہ عالمگیری جلد اول میں بھی ہے سوال تین آیت کے بعد آیت غلط پڑی تو کیا حکم ہے مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ زیج جو ایک مسجد کا امام ہے اکثر امامت کے دوران سور فاتحہ کے بعد زم سورت کی قرآت میں تین آیتیں پڑھنے کے بعد غلطی کرتا ہے ٹوکنے پر اس کا کہنا ہے کہ تین آیتیں پڑھنے کے بعد غلطی ہونے کی صورت میں نماز ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ زیج کا قول صحیح ہے یا غلط بڑا کرم حوالہ کے ساتھ جواب غنائد فرمائے جواب فرض کے شروع کے دو رکار وہ وطر سنت اور نفل کے تمام رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد تین آیت یا تین آیت کے مقدار ایک بری آیت کا پڑھنا واجب ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تین آیت کے بعد حیرہت میں غلطی کرنے سے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا تین آیت یا اس کے مثل ایک بری آیت کا پڑھنا صحت نماز کے لئے واجب ہے اور قرآن میں اگر ایسی غلطی ہوئی جو مفسد سلات ہے وہ تین آیت کے اندر ہو یا اس کے بعد وہ مفسد نماز ہے زیج کا قول سراسر غلط ہے لہذا جتنی نمازیں ایسی پڑھی گئی ہیں زیج کی اقتداء میں قرآن میں ایسی غلطی ہوئی جس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اتنی نمازوں کا عیادہ فرض ہے اور زیج پر غلط مسئلہ بتانے کے سبب اعلانیاں توبہ لازم ہے بغیر مسئلے کے مسئلہ بتانے والے کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لانت بھیجتے ہیں لہذا امام مذکور پر غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے توبہ استغفار لازم ہے مقتدی نے غلط لقمہ دیا تو مقتدی کی نماز ہوئی یا نہیں سوال کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ امام صاحب کی غلطی نہیں ہوئی اور مقتدی نے غلط لقمہ دیا تو مقتدی کی نماز ہوئی یا نہیں دلیل کے ساتھ جواب غنیت فرمائے جواب اگر واقعی مقتدی نے بے محل لقمہ دیا تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی فتوہ رضویہ میں ہے اور جب غلط لقمہ دینے والا نماز سے خارج ہو گیا اور امام اس کے بتانے سے لوٹا تو امام کی نماز بھی گئی اور اس کے سبب سارے مقتدیوں کی بھی نماز جاتی رہی کسی کی بھی نہیں ہوئی سوال امام قادع اولہ بھول کر کھڑا ہو گیا پھر لقمہ لے کر پلٹا تو کیا حکم ہے سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین علماء کرام اس مسئلے میں کہ امام قادع اولہ بھول گیا اور پورا کھڑا ہو گیا پھر پیچھے سے لقمہ ملنے پر بیٹھا اور سجدہ سہو سے نماز مکمل کیا تو کیا نماز ہو گئی جواب صورت مسئولہ میں امام وہ مقتدی سب کی نماز فاسد ہو گئی جیسا کہ فقیح ملت مفتی جلال الدین امجد احمد امجدی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر امام قادع اولہ بھول کر تیسری رکعت کے لئے سیدھا کھڑا ہو گیا اس کے بعد مقتدی کے لقمہ دینے سے بیٹھ گیا ان کی پیروی میں سب مقتدی بھی بیٹھ گئے تو سب کی نماز کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی سب کی نماز باطل ہوگی اس لیے کہ سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد بیٹھنا گناہ ہے اور لہذا مقتدی نے امر ناجائز کے لئے لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی پھر امام مقتدی کے بتانے سے لوٹا جو نماز سے خالی تھا تو امام کی نماز بھی باطل ہوگی اور مقتدیوں نے امام کی پیروی کی تو سارے مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہوگی ہاں اگر امام قادر میں واپس نہ لوٹتا اور نماز پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیتا تو سب کی نماز ہو جاتی سوائے اس مقتدی کے جس نے لقمہ دیا تھا کیا کسی صورت میں درود پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ وہ کون سی صورت ہے جب درود پاک پڑھیں تو نماز ٹوٹ جائے گی رہنمائی فرمائیں جواب مسئلہ یعنی جو حالت نماز میں ہے کسی آنے جانے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو اس کے جواب میں اس نے درود پڑھا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں ہے نماز میں چھینکائی اور الحمد کہہ دیا تو نماز کا کیا حکم ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ نماز میں چھینکائی اور الحمد کہا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے کیا علماء فرماتے ہیں کہ اگر عادتا کسی نے الحمد کہہ دیا حمد بیان کر دی تو نماز فاسد نہیں ہوگی اس مطالق یہ جو حکم شرع ہے اس سے آگاہ فرمائیں جواب اگر کسی کو نماز میں چھینکائی اور اس نے الحمد للہ کہا خواہ عمدن ہو یا سہون تو نماز ہو گئی مگر احسن یہ ہے کہ خاموش رہے اور بعد نماز الحمد للہ کہلے جیزا کے مسنف بہر شریعت حضور صدر الشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ محمد امجد علی آزمی علی رحمہ تحریر فرماتے ہیں نماز میں چھینک آئے تو سکوت اختیار کرے اور الحمد للہ کہلیا تو بھی نماز میں حرج نہیں اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے اور اگر کسی نے چھینکا اور نمازی نے الحمد کہا تو فاسد نہ ہوگی اس لیے کہ یہ جواب نہیں ہے اور اگر اس جواب کے ذریعے اسے سمجھانے کا ارادہ کیا تو صحیح یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی اسی طرح تماز تاشی میں لکھا ہے اور اگر نماز پردے میں چھیکا اور خود الحمدللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور چاہیے کہ اپنے دل میں کہ لے اور بہتر ہے کہ خاموش رہے اس طرح خلاصہ میں لکھا ہے نماز میں دیوبندی کا لکمہ لینا کیسا آپ فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ امام قرات میں بھول گیا دیوبندی نے لکمہ دیا اور امام نے لکمہ لیا تو اب نماز کا کیا حکم ہے جواب نماز نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنا ہوگا اس لیے کہ دیوبندی کافر مرتد ہیں گویا وہ نماز سے باہر ہے تو جیسے امام لکمہ لے گا امام کی نماز فاسد ہو جائے گی اور جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو سب کی نماز فاسد ہوگی اسی طرح کے سوال کا جواب فتاوہ فقیر امام قاضی عیاض کے حوالے سے فرمایا کہ اور دیوبندی جب کافر مرتد ہیں تو ان کی نماز نہیں لہذا تراوی کی نماز میں جو دیوبندی حافظ سننے کے لئے مقرر ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اول یہ کہ جماعت میں سے ان کے کھڑے ہونے سے صف قطع ہوگی اور جس سے نماز ناقص ہوگی کہ صف قطع کرنا حرام ہے حدیث شریف میں ہے اور دوسری خرابی یہ ہے کہ جب سننی حافظ سے کہیں غلطی ہوگی تو سننے والا دیوبندی حافظ لقمہ دے گا جو کہ نماز سے باہر ہے تو جیسے ہی امام لقمہ لے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کی جوجہ سے سب کی نماز فاسد ہو جائے گی حالت نماز میں اگر دانت کے اندر کوئی چیز فانسی ہو تو کیا کرے مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ میں نے وضو کیا اور دانت میں کوئی چیز فانسی رہی اور کافی کوشش کے باوجود باہر نہ آئی اور نماز میں باہر آ گئی اب اس کو نگل لے یا نکال دیں جواب دانت میں کوئی چیز فانسی رہ گئی اور درمیان نماز باہر آ گئی اور وہ چنے کی مقدار میں ہے تو اس چیز کو اندر نہ جانے دیں کہ مفسد نماز ہے اور اگر اس کو نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی بہتر ہے کہ باہر کر دیں ہاں اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی مگر ایسا کرنا مکروح ہے اور اگر نمازی کے دھانت سے باہر نکلی لیکن نہیں کھایا تو نماز ہو جائے گی حضور صدر شریعہ مفتی امجد علی آزمی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقا نماز کو فاسد کر کے بغیر چبائے نگل لیا کوئی قطرہ اس کے موہ میں گیا اور اسے نگل لیا تو نماز جاتی رہی دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رکھی گئی تھی اس کو نگل گیا اگر چنے سے کم ہے نماز فاسد نہ ہوگی مگر وہ چیز وہ ہوئی اور چنے برابر ہے تو فاسد ہوگی نماز کے درمیان موہ میں بلغم آیا تو کیا نماز فاسد ہوگی مسئلہ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ میں کہ نماز کے درمیان موہ میں بلغم آیا تو نگلے یا نماز ہوگی یا نہیں جواب دوران نماز موہ میں بلغم آیا اور اسے نگل گیا جب بھی نماز ہو جائے وضو کو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ بلغم کی قیع وضو کو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو سوال کیا ایک رکن میں کئی بار کھو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے مکروح ہو جاتی ہے جواب کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے میں کہ ایک رکن میں تین یا تین بار سے زیادہ کھو جانے کی صورت میں نماز مکروح نہیں بلکہ فاسد ہو جاتی ہے یعنی ایک قیام میں یا ایک قادہ میں تین بار کھو جایا تو نماز فاسد ہو گئی حضور فقی ملت دلال الدین احمد امجدی تحریر فرماتے ہیں یعنی اس طرح کھو جا کر ہاتھ ہٹایا پھر کھو جایا پھر ہٹایا اسی طرح تین بار کیا اور اگر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ کر کئی بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھو جانا ہوا اور اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی جیسا کہ فتحوے عالمگیری میں نماز کے درمیان امام کو ہوا خارج ہوئی تو کیا کرے سوال کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ نماز کے دوران امام صاحب کو ہوا خارج ہوئی تو کیا کرے جواب نماز کے درمیان امام صاحب کو ہوا خارج ہوئی تو امام کو چاہیے کہ وہ ناک بند کر کے پیٹ جھکا کر پیچھے ہٹے اور تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام کو حدث ہو جائے تو ناک بند کر کے پیٹ جھکا کر پیچھے ہٹے اور اشارے سے کسی مقتدی کو اپنا خلیفہ بنائے خلیفہ بنانے میں کسی سے بات نہ کرے بہار شریعت جلد اول ابو دعود ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو ناک پکر لے اور چلا جائے نوٹ خلیفہ بنانے کی کئی شرطیں ہیں جو کہ بہار شریعت جلد اول حصہ صوب میں صفحہ نمبر پانچ سو پنچانے پر مذکور ہے اگر ان شرائط کے ساتھ بنا سکے بہت مشکل ہوگا اس لئے بہتر یہی ہے کہ پھر سے نماز پر اور مزید تفصیل کے لئے فتاوہ فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 344 ضرور متعلق کریں سوال نمازی کے دوران نمازی نے دوران نماز طبلہ سے سینہ پھیڑ لیا تو کیا حکم ہے سوال کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ نمازی نے دوران نماز قبلہ سے سینہ پھیڑ لیا قصدن سہون تو نماز ہوگی یا نہیں اور اگر صرف چہرہ پھیڑا تو کیا حکم ہے جواب قبلہ سے قصدن سینہ پھیڑا تو نماز نہ ہوگی اگرچہ فورا قبلہ کی طرف ہو جائے اور اگر سہون پھر گیا تو تین تسبیح کی مقدار وقفہ ہوگیا تو نماز نہ ہوگی اور اگر تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہوا تو نماز ہو جائے گی اور اگر صرف چہرہ پھیڑا تو واجب ہے کہ فورا قبلہ کی طرف کر لے نماز ہو جائے گی حضور صدر شریعہ تحرین فرماتے ہیں کہ مسلہ نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیڑ دیا مسلی نے تو اگرچہ فورا ہی قبلہ کی طرف ہو گیا نماز فاسد ہو گئی اور اگر بلا قصد پھر گیا بقدر تین تسبیح کے وقفہ نہ ہوا تو ہو گئی نیز فرماتے ہیں کہ اگر صرف موہ قبلہ سے پھیڑا تو اس پر واجب ہے کہ فورا قبلہ کی طرف مو کو کر لے نماز نہ جائے گی مگر بلا عذر مکروح ہے مقتدی نماز میں ہلکی نیند سے سوتا ہو تو کیا حکم ہے سوال کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسلمی کے زید جب امام کی اختدام نماز پڑھتا ہے تو اکثر سو جاتا ہے اور جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو فورا امام کی مطابعت کرتا ہے اور امام جس رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے زید بھی ہو جاتا ہے اور اس صورت میں زید کی نماز میں کوئی کمی واقع ہوگی یا نہیں جواب زید اگر ایک رکن مکمل سونے میں گزار دیتا اور اگر بقدر واجب اس رکن کو بیداری میں ادا کر لینے کے بعد سو جاتا ہے پھر امام کے ساتھ دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے تو نماز ہو جائے گی حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ پورا قادہ آخیر سوتے میں گزر گیا اور بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھا بیٹھنا فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی یوں ہی قیام قرات رکو سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو باد بیداری اس کا اعدہ فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی اور صدہ صحبی کرے لوگ اس میں غافل ہیں خصوصا تراوی میں اور گرمیوں میں اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم